اسلام علیکم جی اور ابھی تھوڑا سا میں آپ کو دکھاؤں گا چلستان کے بارے میں یہ گھاس بارشی کے بعد بہت زبدست ہو گئی تھی ایک ہریالی ہو گئی تھی کیونکہ بارشوں سے پہلے یہاں پر کافی مسائل تھے خوشک سالی کا سامنا سامنا تھا ہمارے جو چلستانی بھائی ہیں لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ بہت ایک گرین بیلٹ بن گئی تھی اوورالی چلستان اور ابھی اس وقت ہم بھی ذرا جربہ کر لیں کہ جانوں کے حد کس طرح پھر آ جاتا ہے اور وائل لائف اگر چلستان میں وائل لائف نہ ہو تو اس کی خوبصورتی ایمان پڑ جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہ جنگلی کبوتر یہاں پر پھر رہے ہیں بیوٹی فول اور بھی وہ سامنے آہ عبادیہ کہہ لیں یا رہیشی ہیں تو وہاں پر جانا ذرا غیر مناسب ہے لیکن پھر بھی کوئی جگہ دیکھتے ہیں اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی وہاں پر جو ہمارے رہیشی سسٹم ہے وہ بھی ابھی ایک اور چیز ہے وہ بھی آپ کو چل کے دکھاتے ہیں اور یہ جانور وغیرہ صبح صبح بھائی لوگ نکال رہے ہیں جی ان کو چلستان کی طرف جہاں پر یہ سارا دن گزاریں گے گھاس چریں گے اور پھر شام کو ان کی واپسی ہوگی یہاں پر آپ کو بہت ہی حیران کن جو ہیں وہ چیزیں جو لائف ہے جو چلستان ہے وہ ملے گا تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہاں پر ریوڑ کے ریوڑ ہیں ہر چیز کے بکریوں کے ریوڑ ہیں جی اور گائے کے بھی ریوڑ ہیں اونٹ کے بھی ریوڑ ہیں تو بہت بڑی تعداد ہوتی ہے یہاں پر اپنے بھائیوں کی اوروں سامنے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے بڑے بڑے ریت کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر ایک وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہیں جو غیر مسلم ہیں ان کی یہاں پر کوئی عبادت کہا بھی ہے یہاں پر کوئی ہے ان کی تو مجھے بھائی بتا رہا تھے کہ وہ یہاں پر وہ سامنے ٹیلے نظر آ رہی ہے آپ کو تو وہ یہاں آتے رہتے ہیں تو ابھی ایک اور چیز بھی یہاں پر میں نے دیکھی تھی جب میں آ رہا تھا تو وہ بھی آپ کو چل کے دکھاتے ہیں بہت ہی سہر انگیز جو مناظر ہیں اور یہ چیز تو ہے اس نے تو مجھے واقعی حران کیا ہے یہاں کے محول نے ایز لائک کے جس طرح ہم پھر رہے ہوں جی کسی دوسرے ملک میں یورپ میں کہہ لیں یا جہاں پر ویل منیڈ طریقے سے چیزیں منیج کی گئی ہوں تو وہ چیز ہے وہ میں بھی آپ کو چل کے دکھاتا ہوں جی تو بہت ہی مزیدار جی یہاں پر جو یہ ویزٹ ہے ہمارا بہت ہی زبردست یہ جی ہم پہنچ گئے ہیں اور میں آپ کو یہاں پر رکھ کے نا اس کے تفصیل میں سارا دکھاتا ہوں یہ سیٹ اپ ذرا جدید ہے اس میں دیکھیں کہ انہوں نے یہ پار لگائی ہوئی ہے اور یہاں پر جانور وغیرہ دیکھیں اندر وہ ہیں ابھی کیونکہ یہاں پر پانی کی اویلیبیلیٹی تھی بارشوں کے بعد ابھی یہاں پر پانی نہیں آرہا لیکن سیٹ اپ جو ہے نا انہوں نے ایک جدید طریقے پر یہ بنایا ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں بہت سکاتھ ویڈیوز میں کہ جی یورپین کلچر ڈیزائن یا وہ آپ کہہ لیں کہ یہ اس کا جی انٹری اچھا 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 ٹھیک ابھی مجھے بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ اس لیے انہوں نے بنایا ہے کہ جب یہاں پر ٹیمی آتی ہیں لائف سٹار کی ویکسینیشن کے لیے تو ایک طرح سے کہ جو ہمارے آپ کہہ لیں کہ بیمار جانوار یا سارے جن کو ویکسینیشن کرنی ہوتے ہیں ان سب کو اس میں داخل کر کے بند کر دیتے ہیں اور پھر ان کو ویکسینیشن کرنے میں آسان ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ بھاگتے نہیں ہیں کہیں بھی اور یہ شیڈ بنی ہوئے سامنے اور نیچے اس کے وارٹ پانی کے ٹینک ہیں اور وہ ساتھ پانی کی ٹینکی بنی ہوئی ہے اور وہ سامنے ایک ہے جی آپ کہہ لیں کہ سیربنٹ پاٹر اور یہ ان کے سائے کے لیے جگہ شیڈ بنا ہوا ہے اور کیا آپ کچھ طرح لگ رہے ہیں کہ ہم کہیں پاکستان سے بہر رہے ہوئے ہیں زبدست ویو بہت ہی پیارا خوبصورت محول وہ سامنے پانی کے کوئے ہیں اور وہاں پر مجھے کچھ بھائی لوگ نظر آ رہے ہیں کہ جو یہاں پر پانی نکال رہے ہیں جانونوں کے لیے تو ماشاءاللہ جی بہت زبدست اور دیکھنے سے تعلق رکھنے والی ہمارا یہ چولستان خوبصورت چولستان تو انشاءاللہ اس کے علاوہ اور بھی جو چیزیں ہیں معلوماتی یا جو آپ نہیں دیکھیں ہمارے کچھ دوستوں نے تو وہ بھی آپ سے انشاءاللہ میں شیئر کروں گا جی یوٹیوب دے جی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت محول انجوائے کرنے والا چولستان بہت پیارا پیارا تو ابھی جو ہمارے دوست اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ لازمی اس کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں لازمی تاکہ آپ کو جو ویڈیوز ہیں چولستان کی خوبصورت ویڈیوز اور خوبصورت محول وہ آپ کو اس کا ویڈیو جو ہے نو آپ کو ملتی رہے تو ماشاءاللہ بہت جو ہے کرنے والا ویزٹ تھا بہت ہی خوبصورت مزہ ہے جی بہت زیادہ تو انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں حاضر ہوں گے ایک اچھی اور خوبصورت ویڈیو لے کر تو آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور بہت زیادہ خوش رہیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی جی اللہ حافظ